حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ریویت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی حضرت عمر فاروق یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب زلجلال کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے اللہم مشدد دینکا بی احبی ہیما ایلیکا اللہم مشدد دینکا بی احبی ہیما ایلیکا اے اللہ ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کے ذریعے دین کو طاقت عطا فرما ترمزی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے الفاظ پڑے ہیں یہ طبقات ابن سعید کے اندر ہیں ترمزی شریف کے الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں لیکن معنی یہی بنتا ہے دوسرے مقام پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اللہم مشدد دینکا بی احبی ہیما ایلیکا اے اللہ ان دونوں میں سے جو پیارا ہے ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کے ذریعے سے دین کو طاقت عطا فرما دوسرے مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بی عمر اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے سے مستدرک للحاکم کے اندر حضور کی تیسری حدیث ہے اور اس کو ریویت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما ہے فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اللہم اید الدین اے اللہ دین کی مدد فرما دین کی تائید فرما پہلے فرمایا دین کو طاقت عطا فرما پھر فرمایا دین کو عزت عطا فرما پھر فرمایا دین کی مدد فرما بی عمر آبن الخطاب عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسی لیے سارے صحابہ سارے حضور کے غلام اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت وہ مرید رسول ہے عمر بن خطاب وہ ہے جو مرید رسول ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہیں یہ تین مرتبہ اور تین مختلف مواقعوں پہ مانگی ہوئی دعائیں آقا کریم کی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں احادیث کے اندر وہ سارا نقشہ موجود ہے ان ہی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ تھا کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے تھے دوڑ لگا کے آ رہے تھے ننگی تلوار اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں تھے دارِ ارکم وہ جگہ تھی جہاں پہ حضور کے غلام چھپ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعائیں ذہن میں ہے نا ننگی تلوار اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے آ رہے تھے تو حضور کے پہرے دار دارِ ارکم کے دروازے پہ کھڑے تھے جب انہوں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر تو آج دروازے پہ آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کو دیکھ کر وہ دعائیں جو پہلے مانگتے تھے ان دعائوں کو دوبارہ دہرایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حاضر عمر اے اللہ یہ عمر ہے دروازے پہ آ گیا ہے اللہم حاضر عمر اے اللہ عمر میرے دروازے پہ آ گیا ہے اللہم اعزد دین اے اللہ دین کو عزت عطا فرما بے عمر بن الخطاب عمر بن خطاب کے ذریعے سے جیسے ہی حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ادھر رب زلجلال نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا موسیقی موسیقی موسیقی